محترم ناظرین دنیا کو کوویڈ نائنٹین یا کرونا کی وبا کا شکار ہوئے ابھی چند ماہ ہی گزرے ہیں کہ بہت سے ڈاکٹر اب اس مخمسے کا شکار ہو گئے ہیں کہ ان کے مریض کچھ ہی عرصہ گزر جانے کے بعد اب تک کوویڈ نائنٹین پوزیٹیو کیوں ہیں یا پھر وہ یہ پوچھتے نظر آتے ہیں کہ کیا ان کا مریض دوبارہ وائرس کا شکار ہو گیا ہے کہیں اسے رینفیکشن تو نہیں ہو گئی یا پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مریض مکمل صحت یا بھی نہ ہوا ہو اور بیماری دوبارہ مریض پر کچھ عرصہ کے بعد غالب آگئی ہو اس پر کوویڈ نائنٹین کے پی سی آر ٹیس کے حوالے سے بھی سوال اٹھ رہے ہیں انٹی باڈیز کے حوالے سے بھی سوال اٹھ رہے ہیں اس سلسلے میں آج میں اس پر بات کرنے کی بجائے آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہا ہوں جو کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایم فل مائکرو بائیولوجی اور یونیورسٹی آف یاماناشی جاپان سے مائکرو پیتھالوجی میں پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ ڈگری یافتہ ہیں تو ہمارے ساتھ پروفیسر احمد بلال وقار موجود ہیں جو کہ لاہور میں ہی پروفیسر آف مولیکلر پیتھالوجی ہیں ڈاکٹر احمد بلال بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے کا یہ بتائیے کہ یہ جو آج کل ری انفیکشن کا شور ہے اس حوالے سے یہ بتائیں کہ یہ کرونا وائرس سے ری انفیکشن ہے کیا شکریہ سوالی جب ہم کووٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ری انفیکشن کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کا ہم نے ٹیسٹ کیا ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ ڈائگنوزز ہو گیا کہ جی اس کو کووٹ پیشنٹ اس کو کرونا ہے اور اس کے بعد وہ ہسپیٹل میں رہا ہے جس طرح کے بھی اس کو سمٹمز ہوئے وہ سمٹمز اس کے سبسائید ہو گئے ویڈا پیسیج آف ٹائی ویڈا مینجمنٹ اور اس کو ہم نے دوبارہ ٹیسٹ کیا جب اس کے سمٹمز ختم ہو گئے تو اس کا کرونا جو ہے جب ہم نے ٹیسٹ کروایا تو وہ نیگیٹیب آیا نیگیٹیب آیا اس کو ہم نے گھر بھیل دیا وہ گھر چلا گیا گھر جانے کے بعد ایک مہینے دو مہینے یا تین مہینے کے بعد وہ پیشنٹ اگر آپ کے پاس دوبارہ آ جاتا ہے اور آ کے وہ دوبارہ اس کا جب یہی سمٹمز ہوتے ہیں اور کرونا کا ٹیسٹ کرایا جائے اور وہ پوزیٹیب آ جائے تو دیٹ میز کہ اس کو دوبارہ کرونا ہو گیا دیٹیز دہ فینومنہ آف ری انفیکشن اور جب ہم ری انفیکشن کی بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں تو اس ٹائم پہ ہمیں ری ایکٹیویشن کے متعلق بھی سمجھ لینا ضروری ہے اونلی ڈیفرنس ان بیوین دیس ٹو ہے کہ پیشنٹ اسی طرح آئے گا ایڈمیٹ ہوا کرونا پوزیٹیو تھا نیگیٹیو ہوگے چلا گیا واپس دوبارہ آ گیا لیکن ری ایکٹیویشن اور ری انفیکشن کے اندر ایک چھوٹا سا ڈیفرنس ہے جو کہ صرف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جب گھر گیا جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس ٹائم پہ ڈاکٹرز نے ہاسپٹل نے لیب نے کہیں کوئی غلطی کی اس کے ڈائیگنوسز میں اور وہ انفیکٹ وہ نیگیٹیو نہیں تھا جب وہ گھر گیا اس کا وہی وائرس جو اندر موجود تھا جو کہ بہت زیادہ سبمیسف سٹیٹ میں چلا گیا تھا دیو ٹو دو مینجمنٹ جو کی جاری تھی ہاسپٹل میں جو اس کو ٹریٹمنٹ دی جاری تھی اس کی وجہ سے کچھ سمٹمز نہیں پروڈیوز کر رہا تھا لیکن گھر گیا تو مہینے دو مہینے کے بعد وہی وائرس جو اندر وہ آلیڈی موجود تھا وہ ری ایکٹیویٹ ہو گیا جب ری ایکٹیویٹ ہوا تو اس کو تمام وہی سمٹمز دوبارہ سے آگئے اور وہ دوبارہ ہاسپٹل آگئے اور جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو وہ پوزیٹیو آگئے تو ان دوز فینومنالز جو ہیں ان کو سمجھنا اس لئے ضروری ہے کہ جب ہم رینفیکشن کی بات کرتے ہیں تو دیا تو سکول آف تاوٹس وون is of رینفیکشن and second is of ری ایکٹیویشن تو ڈاکٹر بلال اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ جو کیسز جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں دوبارہ علامات ظاہر ہو گئیں یہ رینفیکشن کے نہیں تھے بلکہ یہ ری ایکٹیویشن کے تھے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جی there are two school of thoughts there are two phenomena's اس school of thoughts کے آگے ابھی دونوں میں سے وہ confirm نہیں ہم نے ابھی چونکہ experience کیا ہے ان پاکستان کے ہمارے پاس ایک یا دو مریض اس طرح کے ہیں جو پہلے کرونا positive تھے and after two or three months they came back after getting negative after two or three months they came back to the hospital and when tested again ان کو دوبارہ سے covid positive آگے اب ہم اس کو اگر دیکھیں اگر اس کے ہم history میں چلے جائیں تو یہ کوئی اتنا لبی چوڑی اس ڈیزیز کی history نہیں اگر آپ covid-19 کو دیکھیں it is hardly six to seven months old پہلی دفع جو رینفیکشن کووید کی report ہوئی تھی that was in japan اگر آپ اٹھا کے ذرا پرانے literature کو دیکھیں تو diamond cruise ship تھا ایک جس نے ڈاک کیا تھا جیپین میں اور اس ship میں بہت سارے پسنجرز تھے اور اس ship میں already کرونا پھیل چکا ہوا تھا اس میں سے دو پیشنٹس ایسے تھے کیونکہ انہوں نے وہاں پہ ڈاک کر لیا اسے بعد اس کو انہوں نے لوگوں کو اترنے نہیں دیا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو گئے ان کو وہیں پہ انہوں نے پروائیڈ کی جیپنیز نے جتنی بھی ان کی منجمنٹ تھی ship کے اوپر جو سیریس پیشنٹ ہوتا تھا اس کو صرف hospital لے کے جاتے تھے جب وہ سارے ٹھیک ہو چلے گئے تو اس میں سے دو ایک میل تھا اور ایک فی میل تھا they came back they were reported as positives after getting negative after one month or two months تو یہ پہلا case report was diamond cruise ship اگر اٹھا کے دوسری report جب چائنہ میں ختم ہونا شروع ہو گیا جب ان کی کچھ reports آنا شروع ہو گی تو انہوں نے بھی چیز کو کہ ہان جی کرونا positives ان کو symptoms بھی ہوتے سارا کچھ ہوتا اس کے بعد آپ آج ساؤتھ کوریا میں ساؤتھ کوریا میں بھی اس طرح بے شمار reports ہوئیں یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے کرونا پہ قابو پا لیا ہے اور کافی پہلے ان میں یہ رزیز شروع ہوئی تھی اس کے بعد آپ آتے ہیں تو پاکستان میں چونکہ آج کل چل رہے تو ہمارے پاس ایک یا دو case report ہوئے ہیں امریکہ میں ایک case report ہوا ہے اب اس کے اندر دونوں وہ ہیں ساؤتھ کوریا میں جس جس کی میں بات گروں گا در تو سٹی ون سٹی سپورٹ ری ایک تیویشن یہ ساؤت کوریا میں بات ری سپورٹ ری اگر آپ چیک کریں گے تو دکھ ایک ہے مور دن ہنڈر سیون اور ہنڈر نائن پیشنٹ سے کرونا کے جو آئے دوبارہ سے اور انہوں نے جب ہسپیٹل آئے تو تیسٹ کیا تو دی ور اگین پوزیٹیب انہوں نے انس پیشنٹ کو رکھ اور ان کے اوپر جب سٹیڈی کرنا شروع کی تو انہوں نے جو انڈ پہ ریزلٹ نکالا تھا وہ یہ تھا کہ جی دس نوٹ رینفیکشن دس ری ایکٹیویشن ہم نے جب ان کو ڈسچارج کیا بکوز اگر آپ سمجھیں کرونا کو جب پیشنٹ کو ڈسچارج کیا جاتا جو انٹرناشنل سٹینڈر ہے وہ بڑا سٹرکٹ ہے کیونکہ آپ پی سی آر کی ٹیسٹنگ ہے اور انٹی بوڈی کی ٹیسٹنگ ہے اس سے آپ صحیح طرح سے اس میں فالس نیگیٹیوز آتے ہیں اس میں کروس رییکشنز آتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کا کوئی بھی ایسا ڈیاغنوسٹک پروسیجر ابھی تک نہیں ہے جو ہنڈر پرشنٹ ہے آپ پی سی آر کروائیں تو آپ پہلے ہم بات کہ لیتے ہیں کرونا کو ڈسچارج کیسے کیا جاتا کرونا کا پیشن ڈسچارج کرنے سے پہلے اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کے سیمٹمز ٹھیک ہو گئے دو دن سے اس کو کچھ سیمٹمز نہ ہو پی سی آر کرواتے ہیں پی سی آر اگر نیگٹیو آجاتا تو آفٹر ٹونٹی فور آور دوسرا پی سی آر کرواتے ہیں وہ اگر نیگٹیو آجاتا ہے تو دو کنزیکٹیو پی سی آر کے نیگٹیو آنے کی بیس پہ اس کو ڈسچارج کیا جاتا کچھ ملکوں نے اس کے ساتھ انہوں نے انٹی باڈی ٹی ٹی بھی رکھی بھی تھی دو پی سی آر نیگٹیو ساتھ انٹی باڈی ٹی 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 چیک کرتے تھے اور پھر بیشتے تھے لیکن جو جنرلی ایکسپٹی رول ہے دیٹ اس دو کنزیکٹیو پی سی آر پیسیج آر پیسیج آر پیسیج 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 کوئی بھی ایسا پیسیج نہیں جو ہنڈر پرسنٹ ایکوریسی دے دیٹیکشن آر پیسیج ہم سے کسی طرح سی ڈسچارج ہو گیا اور اس کے سیمٹم تھا جو ہم نئی ڈیٹیٹ کر سکے یا اس کا تیسٹ ہے وہ فالس نیگٹیو آگ گیا وہ گھر چلا گیا تو کچھ عرصہ کے بعد جیسے پیلے میں نے بتایا کہ وہ re-activation ہو جائے گا اور پیشنٹ آ جائے گا یہ تھی ساؤتھ کورین سٹیڈی جو کہ انہوں نے یہ اینڈ پر کنکلویجن نکالا کہ this is re-activation ریسیٹ ریسیٹی سٹیڈی ہوئی ہے چائنہ میں اس میں نمبر اتنا زیادہ نہیں تھا اس لئے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دی لی اس میں انہوں نے یہ دیکھا ہے جی جو انہوں نے پیشنٹ لیے تھے انہوں نے اس میں یہ دیکھا کہ جو پیشنٹ آئے ہیں ان کے تین مہینے کے بعد انٹی بوڈیز ختم ہو گئی ہی نہیں مطلب ان کا ٹائٹر تھا وہ ختم ہو گیا اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کرونا میں اسی طرح میں فلو میں ہوتا ہے فلو آپ کو ہوتی کچھ عرصے کے بعد دوبارہ بھی ہو سکتا تو اسی طرح اس میں بھی انہوں نے کہا جس طرح فلو کا ہے اسی طرح سے اس میں ہے کہ تین مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد جب آپ کی انٹی بارڈیز ختم ہو جائیں گی بلڈ میں سے تو اس کے بعد دوبارہ سے انفیکٹ کر سکتا پر چونکہ اس میں جو نمبر آف سبجیکس جو تھے وہ تھوڑے تھے اس چیز کو بہت زیادہ پذیرائی نہیں ملی ابھی تک لیکن یہ دونوں سکول آف تھوڑٹس ہیں اچھا ڈاکٹر بلال یہ فرمائیے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ کیسز ری ایکٹیویشن آف وائرس کے ہی ہو سکتے ہیں لیکن دنیا میں کہیں ری انفیکشن بھی ہوا ہے کوویڈ نائنٹین کا کہ مریض سے جیاب ہو کر گھر آ گیا اور کچھ عرصے کے بعد اسی وائرس کا شکار ہو کر دوبارہ واپس آ گیا سویل اس اس کی وجہ ہے کہ جتنا پیشن پہ ہو چکا ہو چکا دنیا میں پاکستان میں دیکھ لیں جو گورنمنٹ کی فگر ہیں جو آج کی فگر ہے مور دن ٹو ہنڈر تھاظن ہم کر چکے اور ہمارا ایک لاکھ سے زیادہ پیشن ہے جو ایکٹیو ہے دنیا میں چلے جائیں جیسے امریکہ میں چلے جائیں پچیس لاکھ سے زیادہ پیشن ہن کا نمبر گیا ہے اٹلی میں لاکھ سے اوپر گیا ہے بے شمار نمبر اگر ری انفیکشن ہو رہی ہوتی تو اس ٹائم پہ پوری دنیا میں شور میچ گیا ہو اور میری دعا ہے کہ میری جو اپنیون ہے جو میرا اپنا لائف ٹائم امیونیزیشن اگر لائف ٹائم نہیں ہوتی کہ وہی فلو بالا چکر چلتا رہا کہ ہر سال آپ نے فلو شور لینے ہیں تو سال کے لئے آپ تھوڑا سا پروٹیکٹیڈ رہیں کہ اگلے سال آپ پھر فلو شور لینے پڑھیں گے تو اللہ کرے کہ یہ رینفیکشن نہ ہو جو کہ لگتا نہیں ہے اس کی اپینین میں نے آپ کو اپنی دے دی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رینفیکشن ہوتی تو اس لوگ باہر پھرتے ہیں جو ہم اتیاط نہیں کرتے جس وجہ سے یہ بیماری تنا پھیل رہی ہے اگر جو ٹھیک ہوکے نگلتا ہے لوگ اسے ملنے کے لئے جاتے ہیں سارا کچھ ہے آپ پس ملنا جل باہر پھرنا ہے ہمارے تو لوگ کئی ایسے بھی ہیں جن کو ہمارے پاس اٹلی سے کوئی ریپورٹ نہیں ہے ایران سے کوئی ریپورٹ نہیں ہے جو یہ وہ ملک ہیں جو یورپ میں جرمنی جرمنی سے کوئی ریپورٹ نہیں برزیل سے کوئی ریپورٹ نہیں برزیل میں کوئی بارہ لاکھ سے اوپر ہو چکا گا ہے انفیکشن جا چکا گا تو میرا اگر زیادی خیال ہے کہ یہ ریپورٹ کیا برزیل کے لئے جو ہمارا سسٹم ہے جس سے ہم ڈیاغنوسز کرتے ہیں مریض کو اس کا آگے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈسچارج کرتے ہیں بھی نییڈ ٹو بھی ایک ایک کری پیشن تا کہ وہ یہ نہ ہو کیونکہ اس سے صرف یہ نقصان نہیں ہے اگر ری ایکٹیویشن والا فینومن ہے تو اس میں بھی آپ بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر مریض اس کے اندر وائرس موجود ہے اور ہم اس کو غلطی سے گھر بھیج دیتے ہیں اس کا ٹیسٹ کرا کے جو کہ فالس نیکیٹیو آجاتا ہے تو ہم اس کو گھر بھیج دیتے ہیں اور ہم زیادہ احتیاط نہیں کرتے تو وہ جس جس سے ملے گا جہاں وہ رہے گا ہر کسی کو انفیکٹ کرے گا وہ انفیکشن پھیلائے گا اور اس کو نہیں پتھاؤ گا یا اس کا قصور نہیں ہوگا لیکن وہ انفیکشن کو پھیلائے گا تو ہم بہت بہت دیسچارج پیشن کہ اب یہ پیشن کو گھر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے اس کو ہسپیٹل میں رہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہمارے ٹیسٹنگ پرسیجرز ہیں وہ کیا ہیں ہمارے لوگ جو ہیں جو اس ٹائی پہ آور برڈن ہیں لیب میں کام کر رہے ہیں زانہ کے کئی کئی بیچز لگا رہے ہیں ان کو اپر سے برڈن کم کرنے کی ضرورت ہے تا کہ ہیومن ایرر کا چانس کم سے کم ہو اس میں جتنا ہیومن ایرر کم ہوگا اتنا بہتری ہوگی تو ایرر ہیومن بہتری 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 میں تمام کسی جو نتیجہ میں نکال سکتا ہوں جو میری اپینین بھی ہے کہ ری ایکٹیویشن ایس مور اپروپریئیٹ جو فینومنہ ہے جو کارنٹ جو بھی ہمارے پاس فائنڈنگز جو کچھ بھی آیا اس سینیریو میں کہ مور بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر احمد بلال وقار موجود تھے جو کہ لاہور میں پروفیسر آف مائکرو پیثالوجی ہیں تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ اب تک سٹیڈیز یہ بتاتی ہیں اور اس شعبے کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اکہ دکھا کیسز جو کے یا ان پیشنٹس کو ڈسچارج کرتے وقت اس بات کو یقینی نہیں بنایا گیا کہ وہ وائرس سے مکمل طور پر پاک ہو چکے ہیں یہ کہنا کہ وائرس کا حملہ دوبارہ ہو گیا ہے اور مریض دو یا تین ماہ کے بعد دوبارہ واپس ایک نئی انفیکشن کے ساتھ آگیا فیلحال وائیدز قیاس ہے کیونکہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارا ایمیون سسٹم جس میں آئی جی جی انٹی باڈیز وائرس کے خلاف بن جاتی ہیں ان کا لیول کم ہونے کے باوجود ٹی میموری سیلز وائرس کو یاد رکھتے ہیں جو دوبارہ وائرس ہے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ